موسیقی جب ہم دربے کے اندر بانتے ہیں سائفر کیس میں اور جو ایکس پرائم منسٹر ایکس فورن منسٹر اور جج ان کے ساتھ کیسی بتاؤ کر رہا تھا تو اس لیے اس کے اوپر کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے میں ابھی کسی کو یہی کہا کہ پہلے تو لائرز ہمیں جواب دیں کہ جب یہ انہی میں سے اٹھ کے یہ ججز بنائے گئے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ ہمیں انصاف ٹھیک ملنا چاہیے کہ نہیں پاکستانیوں کو یہ جو آج امران کا جیر میں بیٹھے انہوں نے ایکسپوز کر دیا پورا سسٹم جو رہ گیا تھا نا قصر آج ہم اپنے ایک ایک منٹ دیکھ دیکھ رہے ہیں گزار رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کس قسم کی ججز آئے ہیں اور کس قسم کی یہ لائرز ہمیں جواب دیں کہ ان کی سوسییشنز کیوں نہیں ہمیں بتاتی ہیں کیا ہم نے سمجھا تھا کہ آپ کی جو سوسییشنز ہیں اور جو بار کاؤنسلز ہیں یہ نظر رکھتی ہیں ان چیزوں کے اوپر وہ کدھر ہیں بول کیوں نہیں رہا کوئی کوئی لائرز اسوسییشن کوئی بار کاؤنسلز کوئی نہیں بول رہا ہے اپنے الیکشنز کے لیے ماشاءاللہ اتنی محنت کرتے ہیں کاش ہمارے یہ جو جسٹس سسٹم ہے اس کے لیے بھی اتنی محنت کرتے تھے الیکشنز سے پہلے دو بڑے فیصلے الیکشن پہ پارٹی پہ فرق پڑے گا میرے خیال میں اور ہمیں جوش سے نکلنا چاہیے آر تاریخ ہو بہت منظم طریقے سے اپنا ووٹ اب ہمارا اس کی لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی پیسے دے کر لوگ ووٹ ڈال دے گے میں کہہ رہی ہوں لوگ اپنے لیے نکلیں گے ایک ووٹ کی قیمت کیوں بھی پیسے نہیں کورا کر سکتا یہ ہماری اتنی بڑی آپ جنہداری ہے اگر اس نظام سے ہم نے بچنا ہے تو ہمیں ووٹ ڈالنا پڑے گا میں کہتا ہوں کسی کو بھی ووٹ ڈال دے لیکن ووٹ اپنا ضرور ڈال دے گا اچھا کہ یہ ساری صورتحال ہے ساری صورتحال میں واحد ایک سیاسی جماعت ہے جماعت اسلامی جس نے سارے معاملے کی مضمت کی ہے کہ بھانی پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے ہم موجودہ صورتحال کے اندر ہو رہے ہیں آپ تو پاکستان پیوپس پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی نون لیگ کو منع کرتے ہیں کہ ان کے خلاف انتقامی کروائیں یا نہ کریں آپ تو چیز ساری کھل کر سامنے آگئی ہے عدالتی آپ کی دروحہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کس پلیفارم پر جائیں گے یہ جو پارٹیاں بول رہی ہیں ان کے لیے بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے لیے تو نہیں بولے اب اپنے جان بچانے کے لیے بول رہے ہیں اب یہ وہ پارٹیاں پہ رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس کا تب لوگوں کا کیا موڈ ہے لوگوں کو ان لوگوں پر غصہ ہے انہوں پر اعتماد اٹھ چکا ہے جماعت اسلامی کو جنہوں نے کیا عظیم ان شخصیت تھی مولانا مودودی کی اور کیا حال کر دی ہے انہوں نے اپنی جماعت کا کہ ایک صحیح سچ کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو سکے اگر یہ سچ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں انصاف کے لیے آج میرے خلال میں ان سب کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ جب اپنی ذاتوں کے لیے اپنے پیسوں کے لیے اپنی سیٹوں کے لیے اپنے مفاد کے لیے یہ لگے رہے انہوں نے انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوئے آج دیکھ لیں اے انراند خان کا صرف جیل بیٹھنا ہی ان سب کی شرمندگی کا باعث آپ کتنے شرمندہ ہوں گے کہ بولنے کے قابل نہیں رہے اچھا عدالت نے خاصلہ سنا دی ہے تو کیا بشرا بی بی جو ہے وہ رضا کرانہ طور پر آپ گرفتاری دینے جا رہی ہیں میرے خیال میں ہم تو یہاں باہر آ دیں جیل میں اور وہ بھی آ رہی تھی جیل تو اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کو پتہ یہاں فون تو ملتے نہیں ہیں ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے خود آئیں گی میرا تو خیال ہے کہ وہ خود ہی آ جائیں گے اور ان کو پیغام مل جاتا ہے کیونکہ تو وہ ویسی آ رہی تھی جیل ہم تو صبح آپ کو پتہ ہم تو عدالت میں آ رہے تھے تو اب ابھی ہمیں نہیں پتہ کیونکہ ہمارے فون کا ابھی ایکسیش آج ایک دفعہ بھی خان صاحب کی طبیعت خراب نہیں ہوئی خان صاحب ابھی تک انہوں نے یہ شکایت نہیں کی کہ میری طبیعت ناساز ہے اور ایسا پیس ڈاکٹر نے لکھا دے گیا جو صرف امریکہ سے ہو سکتے ہیں تو ایسی کوئی ابھی تک سامنے چیز نہیں ہے خان صاحب کیوں کریں گے ایک انسان عزتدار آدمی وہ جھوٹ بول کے ان چیزوں کے اوپر کرے گا ابھی اپنے آپ کو اتنا اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے دھرا لے گا اپنے آپ کو جیل سے نکالنے کے لیے وہ ایسی چیز آج تک انہوں نے کی جو کہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں آپ جیل میں آپ اگر کل آپ یہ تھے وہاں پہ تو وہاں پہ اگر آپ دیکھتے تو وہ جب وہ اتنے بچارے روز آکے کوٹ میں پورا پورا دن آپ کو پتہ ہم سارے بیٹھتے ہیں ہم سب میں حاضریاں لگائی ہیں کل ہم دیکھا اینٹ لگائی اور اخبار پڑھنا شروع گئے تو میں نے کہا کاش میرے پاس کیمرہ ہوتا یا میڈیا کے پاس کیمرہ تو میں وہ تصویر کھینچتی پندران لائرز آگے کھڑے میں ہیں جاج کے سامنے اور فاند صاحب نے اخبار کھولا اور اینٹ لگائی اور پڑھنا شروع ہو گئے آج کے اپیل کے لیے کہیں جائیں گے آپ ہائی کورٹ تو کل گئے تھے نا اس لیے تو اتنی جلدی ہوئی ہے سب کو لائرز نے تو ہمیں یہی بتایا کہ جب ہم ہائی کورٹ میں میں خود گئی تھی میری بہنیں جو تھیں وہ یہاں آئے تھے میں ادھر گئی تھی لائرز کے ساتھ اور وہاں پہ ہم کورٹ کے اندر کھڑے تھے سباہ گیارہ بجے ہم کورٹ کے اندر پہنچ چکے تھے ہم آمیر فاروق کے سامنے کھڑے تھے اور آگے دیکھیں کیا ہوا ادھر ہی ان کا ادھر آگے شکریہ